اے دوستو ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل دوستو آج جو میں ویڈیو دیکھنے جا رہا ہوں یہ ہے آرمی ورسیز انجینئر ویڈیو کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا کی ویڈیو میں کیا کچھ دکھانے جا رہے ہیں بس یہ پتا چل رہا ہے کہ آرمی اور کسی انجینئر کے درمیان میں کوئی مقالمہ ہے یا کیا ہے اس ویڈیو میں دیکھیں گے اس کے بعد اندازہ لگائیں گے اس ویڈیو میں کیا دکھایا گیا اور کیا کچھ ہمیں سیکھنے کو ملے جو بھی ایک سسپنس ہے اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں کیا کچھ ہے لیٹس ڈارٹ ممو ریڈی سیر اچھے یہ انجینئر لگ رہا ہے کوئی ایک انجینئر کے لئے انجینئر کیا ہے اوگری جو ڈیو میں سے ہیک ہی ہوگا رہاں رہا ہوں نے شخص کی کیا دیکھتے ہیں میں نے میرے کا اللہ حافظہنے سے دنیا اوگری آپ کے ساڍکنٹے سے دو کوئی سے دیکھتے ہیں رہاگر ہے جو ابہ انجینئر باتی پیچھٹی میں اچھے ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کو آئے ہیں اور یہ مجھے انجینئر لگ رہا ہے اور ساتھ میں جو لڑکا بیٹا ہے شاید وہ آرمی کا جوان ہے آپ صورت ویر انجینئر ہو گیا؟ وہی آپ لوگوں نے دیش میں کتنی ترقی لائے ہیں سب کچھ کتنا ایڈوانس ہو گیا ہے تینکس آپ لوگوں کو دیکھ کے تو میں ایک دم حیران ہو جاتا ہوں آپ کمپیوٹر میں اندر کچھ کوٹ کرتے ہو اور باہر دنیا بدل جاتی ہے ایتنا آسان ہے دولست یہ کچھ کوٹ کا کام نہیں ہے کافی میند جاتی ہے اس کے پیچھے کامپلکیٹر ہے کافی کامپلکیٹر ہے واقعی اسی لئے تو آپ کو اکنی دنکا ملتی ہوگی نا کیا جب کچھ کوٹ کرتے ہیں اس کے پیچھے کی میند کوئی نہیں دیکھتا ہم ہندوستانیوں کی سوچی چھوٹی ہے جس پیکز میں پھرا دن ایسی آفیس میں ہوتا ہوں اور آبیسی مجھے پرسینہ تو آتے ہی نیوگا رائٹ آپ لوگوں کو طاقت بھی اس کرنی ہوتی ہے ہمیں دماغ لگانا ہوتا ہے یہ باز سفر ایسے ہی نہیں ہوتے سفر ایسے ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے میرے تینکوڑ کرنے سب ایک سنگل ڈیڈا بیس میں ڈیڈا ایٹیگوری ڈاکن ڈیڈا سیکیورٹی کچھ ڈیڈیا ہے یہ سب ڈیزاین کرنہ کتنا کام پکرر ہے اور آپ کارے کڑ کرنہ آسان ہے آپ یہ سب کوڑ کرنہ جانتے ہو پہلے کٹھا تھا اب میں پروجیٹ مینجر ہو میری ٹیم سب کرتی ہے تو آپ کام آسان ہو گیا ہوگا انجینئر کی لائف بھی کافی مشکل ہے جتنا اوپر جاؤ اوپر جاؤ اتنی ریسپانسیبیلی بڑھتی ہے اچھا مجھے بندہ مغرور سا لگ رہا ہے کہ فر بھی آسان ہے لیکن مجھے پوری ٹیم سنبالنی پڑتی ہے دس لوگوں کو ہر روز جواب دینا ہوتا ہے قوالٹی مینٹین کرنی ہوتی ہے دو گھنٹے ایمین ناجچے کرو تو لوگ پانک کرنے لگتے ہیں ایک سائز سے ریزر کا پریشور ہوتا ہے اور دوسری سائیڈ کو کسٹمر کو ریپلائی کرنا ہوتا ہے ریکوائرمنٹس بدلتی رہتی ہے اور یوزرز کو کچھ اور چاہیے ہوتا ہے اور آپ کا بوس کبھی ساریسفائی نہیں رہتا ہے دوست شاید تمہیں پتہ نہیں ہے ٹینشن اور پریشور ساتھ میں ہندل کرنا کیسے ہوتا ہے اچھا میرے خیال میں یہ جو انجینئر ہے یہ کام تو کرتے ہیں محنت کرتے ہیں لیکن وہ ایک جس طرح تکبر ہوتا ہے نا ذہن پہ مگروری سی بھی ہاں ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں ملک کی خاطر یہ ان کے اوپر سوار ہو جاتا ہے اور میرے خیال میں اب ریپلائے کرے گا ایک آرمی کا جوان کہ وہ ملک کی خاطر کیا کیا کرتا ہے یہ سننا بڑا انٹرسٹنگ ہوگا میرے لیے میرے لیے حسین اس کی اکسی نلیے کیس کے نام پہ لکھی تھی پتہ نہیں تھا اوچھالے سے پہلے ہمیں وہاں پہنچنا تھا یہاں موت کا مسئلہ ہے کافی کم تھا ہمارے پاس اوش تو تب آیا جب اگلے دن ہم چوتی پر ترنگا لہرہ رہتی اور تب ہم بچے تیس نہیں چار لوگ تھے ہاں سبیدہ سوشانس سبیدہ سوشانس 13 Jammu & Kashmir on duty at P4875 in Kargil مجھے بتایا کہ میری ٹرم پوری ہو گئی ہے اور اب مجھے سوفٹ آسائنمنٹ کا آپشن کیا جائے گا پر آپ ہی بتائیے سر کام آسان کرنے کے لئے کوئی اپنی ڈیوٹی چھوڑ سکتا ہے کیا اس دن ہمارا ایک جوان دوست برف میں زخمی پڑا تھا اس پر دشمن کی گولیاں چل رہی تھی ہم سب بانکر کی پیچے چھپے زنگی تو یہ ہے نا واقع گر والوں سے فیملی سے دور کہیں پہ گولی لگے اور زنگی ختم اور گر والوں کو صرف خبر پہنچتی ہے کہ آپ کا بیٹا بھائی شہر والد اپنے ملک کی خاطر جان قربان کر گیا بس یہ ایک خبر ملتی ہے اور یہ آرمی والوں کا کبھی بھی احسان نہیں چکا سکتے آرمی والے جوان کا تعلق جس بھی ملک سے ہونا وہ اس کا عدل ہوتا ہے اس کی جان ہوتا ہے واقعی میں ملک سے میرا کرتا تھا اور میں اسے بچانے جانے والا تھا مگر میرے کپکان نے منع کیا اور کہا کہ تم نہیں جاؤ گے میں نے اس انیپوم میں سب سے پہلی قسم یہ لیتی کہ دیش کی سرکشہ کے بعد میرے آدمیوں کی سرکشہ سرکشہ یہ کہہ کے وہ خود چلے گئے واہ اس زخمی جوان کو بچاتے بچاتے ہمارے کپٹان شہید ہو گئے اس دن سے جب بھی میں بورڈر پر ہوتا ہوں ان گولیوں کی آواز اور کپٹان کا آخری چہرہ میرے سامنے آتا ہے وہ گولیاں شاید میرے لئے تھی ایک دوسرے کی خاطر جان قربان کرنا کوئی آر آر آن کے جوانوں سے شکر واقی اب انجینئر کو سمجھ آگی ہوگی کہ اصل ملک کی خدمت کون کر رہا ہے واو کبھی خود کی زندگی سے شکوا ہونے لگے تو ایک فوجی کی زندگی کے بارے میں سوچنا خود کی ہر مشکل آسان لگے جو خود کی ساسے داؤ پر لگا کر پورے دیش کی ساسی چلاتے ہیں ہر وقت جان ہتیلی پر ہوتی ہے پھر بھی ہمیشہ مسکراتے رہتے ہیں جنہوں نے ڈر کو بھی ڈر آئے سلام ہے فوجی کو یار خود کی ہر مشکل آسان لگے جنہوں نے مجھے واقعے میں ہلا کے رکھ دیا ہے کتنا پیارے انداز سے انہوں نے یہ کنسیپ سمجھایا ہے بہت سمپل طریقے سے زبردست سٹوری کے ساتھ اس کلیپ کو بنایا گیا ہے پہلے انجینئر کی پوری یہ نہیں کہ اس نے انجینئر کی لائف کو کم دکھایا ہے پہلے اس نے اس کی پوری تفصیل دکھائی ہے انجینئر کتنی محنت کرتا ہے اس کے پاس اس کا کتنا آرڈ ورک ہوتا ہے لیکن جب فوجی کی زندگی کا اس نے بتایا ہے اس نے بولا ہے کہ ہر منٹ پر زندگی قربان ہر ایک سیکنڈ پر اپنی جان کے لالے پڑے ہوتے ہیں کہ کہیں پہ زندگی جائے مطلب کہ یہ ڈرتے نہیں ہیں موت سے ان کو یہ نہیں ہوتا کہ اب ہم اگلا سیکنڈ خوش نہ ہو کہ ہمیں گولی لگ جائے ہم چلے جائے نہیں اپنے ملک کی خاطر اتنی ہنسی خوشی یار جان قربان کر دیتے ہیں بس یہ انہی لوگوں کا جذبہ ہے ہم گھروں میں اگر سکون سے سوتے ہیں تو ان کی خاطر فوجی کا تعلق جس بھی ملک سے ہو وہ اپنی ملک کے لیے پیچھے نہیں اٹھتا یار واقعے میں اور پھر وہ بول رہا ہے میرے کپتان کپتان کا جو واقعہ اس نے بتایا ہے اس نے بہت زیادہ حیرت زدہ کیا مجھے کہ وہ ملک کی تو افادت کرتی ہیں لیکن اس کے بعد جو اس کی پرٹن ہوتی ہے ساری یار اس کو بھی وہ اپنے بیٹوں کی طرح سمالتا ہے مطلب اپنے بیٹے کی زندگی بچانے کے لیے وہ پہلی گولی اپنے سینے پہ کھاتا ہے کیا کنسپٹ تھا یار سلام ہے ہر فوجی کو جو سرد پہ اپنے ملک کی افادت کر رہا ہے واقعے میں اور سلام ہے ان کی فیملیز کو جو گھر بیٹھ کر ان کی زندگی کی دعائیں کرتے ہیں اور بعد میں ان کو خبر ملتی ہے کہ ہمارا بیٹا اب اس دنیا میں نہیں رہا ہر ملک کی آرمی کے جوان کو میرا سلیوٹ ہے عباد رہیں خوش رہیں صدا سلامت رہیں چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھیں بیل آئیکن کو دوبانا مت بھولیے گا بائے بائے